ادنان ایک گاؤں میں اپنے بیوی اور تین بیٹیوں کے ساتھ رہتا تھا اس کی ماں اس کے ساتھ رہتی تھی وہ اپنی پوتیوں کو پسند نہیں کرتی تھی اس کی ماں کو پوتے کا بہت چاؤ تھا وہ اپنی پوتیوں کے ساتھ بلکل بھی پیار نہیں کرتی تھی مگر ادنان اور اس کی بیوی اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے وہ ہر طرح سے اپنی بیٹیوں کا خیال رکھتے ان کی پڑھائی پر بہت توجہ دیتے ماں جب اپنے بیٹے کو اپنی پوتیوں سے پیار کرتے ہوئے دیکھتی تو جل کر کہتی ارے اتنا ان کو کیوں سر چڑھا رہے ہو لڑکیاں ہیں ان کو کھینچ کر رکھا کرو ورنہ بگڑ جائیں گی انہوں نے ہمیشہ تو تیرے پاس نہیں رہنا ان کو اگلے گھر بھی جانا ہے ایک دن سامنے والے گھر سے لڑو آتے ہیں ان کے ہاں بیٹا ہوتا ہے بڑیاں لڑووں کو دیکھ کر حسرت سے بولتی ہے ارے لوگوں کے ہاں تو بیٹے پیدا ہو رہے ہیں ہمارا ایک گھر ہے یہاں بیٹیوں کی لائن لگی ہوئی ہے اوپر سے یہ میاں بیوی ان کے ناز نخرے اٹھاتے نہیں تھکتے تینوں منحوس میرے بیٹے کو وقت سے پہلے بڑا کر دیں گی ان سے تو جان ہی چھوٹ جائے تو اچھا ہے یہ کس کام کی ہیں بیہا کر دوسرے گھر چلی جائیں گی اور میرا بیٹا بیچارہ پھر اکیلا رہ جائے گا ساری زندگی میرے بیٹے کو کماتے ہی گزر جائے گی پتہ نہیں کب میرا پوتا ہوگا یہ باتیں سن کر ادنان کی بیوی ہرا کو بہت دکھ ہوتا ہے وہ اس بڑھیا کو سمجھاتی ہے مگر بڑھیا ایسی باتوں سے باز نہیں آتی بلکہ اپنی بہو کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیتی ہے اور اس کو منحوس کہتی ہے کہ تیری وجہ سے ہی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں آخر ہیرا نے خموش رہنا شروع کر دیا اب وہ بڑھیا کو کوئی جواب نہیں دیتی تھی ایک دن ادنان کی بڑی بیٹی خوشی خوشی گھر آتی ہے اس کے ہاتھ میں رزلٹ کارڈ اور ایک کپ ہوتا ہے وہ اپنی کلاس میں فست آتی ہے وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوتی ہے سامنے ہی اس کو دادی بیٹھی نظر آتی ہے اس نے خوشی سے کپ دادی کو دکھایا دادی دادی یہ دیکھیں میرا کپ میں اپنی کلاس میں فست آئی ہوں ارے چل پیچھے ہٹ پلاسٹک کی بوتل اٹھا لائی ہے اس کا کیا فائدہ اور یہ تیرے فست آنے کا میرے بیٹے کو کیا فائدہ ہوگا کل کل آکو تو تیری شادی ہو جائے گی اور اپنی ماں کی طرح اپنے بچوں کو پالتی پھرنا ہائے ہائے میرے بچے کی قسمت یہ منحوس ماں بیٹیاں میرے بیٹے کو سکون کا سانس ہی نہیں لینے دیتی میں اپنے بچے کے دکھ کو سمجھتی ہوں ماں ہوں نہ اس لیے کیسے تم لوگوں کی فرمائشیں پوری کر کے کمزور ہو گیا ہے میرا بچہ آئے دن بیمار رہنے لگا ہے مجھے تو لگتا ہے پوتے کو دیکھنا میرے نصیب میں نہیں ہے میں بڑیا یہ خوائش لے کر ہی قبر میں اتر جاؤں گی یہ سب سن کر ہرا کی برداشت جواب دے جاتی ہے اور ہرا کہتی ہے ماں آپ کیسی باتیں کرتی ہیں بیٹے ہوں یا بیٹیاں یہ سب تو اللہ کی دین ہے میری بیٹیاں بیٹوں سے کم نہیں ہیں آپ ان کے سامنے ایسی باتیں نہ کیا کریں میری بچیاں یہ سب سن کر پریشان ہو جاتی ہیں شام کو جب ادنان گھر واپس آیا تو ہرا ساری بات اپنے شوہر کو بتاتی ہے میں نے بہت برداشت کر لیا مگر آپ کی ماں ایسی باتوں سے پاز ہی نہیں آتی آئے دن میری بیٹیوں کو اور مجھے زلیل کرتی رہتی ہیں میں نے اور میری بیٹیوں نے کبھی آپ کی ماں سے پتتمیزی نہیں کی ہے مگر اب یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا آپ اپنی ماں سے بات کریں اور انہیں سمجھائیں اچھا تو پریشان نہ ہو میں ماں سے بات کرتا ہوں میں تو دن بھر گھر سے باہی رہتا ہوں تو بچیوں کو ہر طرح سے خیال رکھا کر ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے مجھے اپنی بیٹیاں جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں یہ کہہ کہ وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور اپنی ماں سے کہنے لگا ماں ہمیں کیوں پریشان کرتی ہو بیٹے ہوں یا بیٹیاں یہ سب اللہ کی دین ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے اپنی رحمتوں سے نوازہ ہے اور میری بیٹیاں بیٹوں سے کام نہیں ہیں میرے لیے میری بیٹیاں سب کچھ ہیں آئندہ ماں خیال رکھنا میری بیٹیوں کو کچھ مت کہنا اسی طرح سے دن گزر رہے تھے کہ ایک دن دادی کے کمرے میں آگ لگ جاتی ہے وہ تینوں گھر پر اکیلی ہوتی ہیں ان کی ماں بزاہ سے سودہ سلف لینے گئی ہوتی ہے وہ تینوں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اور اپنے دادی کے برے رویے کو بھول کر اپنی دادی کو آگ سے بچاتی ہیں ان میں سے جو سب سے چھوٹی ولی ہوتی ہے وہ بری طرح سے جل جاتی ہے اسے جیسے ہی ہوش آتا ہے وہ اپنی دادی کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے ماں دادی کو تو کچھ نہیں ہوا نا وہ ٹھیک تو ہے یہ سب سن کر دادی بہت شرمندہ ہوتی ہے اور آگے بڑھ کر اپنی پوتی سے پیار کرتی ہے میری بچیوں مجھے معاف کر دو آئی تمہاری وجہ سے میری جان بچ گئی میں ہمیشہ تم لوگوں سے نفرت سے پیش آتی رہی مگر تم بچیوں نے میرا ہمیشہ خیار رکھا مجھے تو اپنی پوتیوں پر فخر ہے جو کسی طرح سے بھی بیٹوں سے کم نہیں ہیں میری ان پیاری پوتیوں کی وجہ سے ہی مجھے نئی زندگی ملی ہے